اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایڈوکیٹ سفیان ویلوگ میں آپ کو خوش آمدی آج کی ویلوگ میں ہم جس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس پر آپ نے کوئی ویلوگ یا سوشل میڈیا پر کوئی بات نہیں کی ہوگی ہم ایکسکلوسیبی آپ کے سامنے بچے ایسی ڈیٹیلز دانے جا رہے ہیں جو کہ بلوجستان سے متعلق ہیں اور وہاں کی سیاست میں کونسی ریسنٹ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے یہ ویلوگ کی سیریز ہم ڈاکٹر تحریم کے چینل کے لیے بنا رہے ہیں اگر ڈاکٹر تحریم کے چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیٹم دبا دیجئے بلوجستان میں کل جو نئے چیف منسٹر ہے کیر ٹیکر میر علی مردان ڈومکی انہوں نے حل پھٹا لیا ہے میر علی مردان ڈومکی کو پارلیمیٹری کمیٹی کی سٹیج پہ جو کہ چیف منسٹر آؤٹگوئنگ چیف منسٹر اور آؤٹگوئنگ اپوزیشن لیڈر کے کانسنسس نہ ہونے کے بعد جو پارلیمیٹری کمیٹی بنتی ہے جس میں ٹریری بینچز اور اپوزیشن بینچز کی طرف سے دو دو ارکان مل کے ایک ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ناموں کو اس کے بعد ان کے نام کو کانسنسس کے ساتھ پارلیمیٹری کمیٹی کی سٹیج کے بعد آنانس کیا گیا ہے میر علی مردان ڈومکی کا نام سیلیکٹ ہونا بنیادی طور پہ سادق سنجرانی اور قدوس بزینجو کا فیکشن جو باپارٹی میں ہے اس کی ایک دوبارہ سے شکست ہے ایک پولیٹیکل ڈیفیٹ ہے انہیں دوبارہ سے ایک سیاسی حزیمت کا سامنا کرنا پڑا اس کا کیا پسے منظر ہے یہ ہم آپ کے سامنے لگتے ہیں جب چیف منسٹر بلوزیسان کا نام سامنے آنے کا محلحہ تبیش تھا تو زمانے میں قدوس بزینجو اور سادق سنجرانی خود کو بڑے ہواوں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہے تھے اور ان کا ایک کانفیڈنس لیول اب کیا ہو رہا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے جس کو چاہیں کہ ہم بنا لیں گے جو کہ ہماری اسیابلشمنٹ کے ساتھ الائنمنٹ ہے اور کوئی ہمارے کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہونے والا نہیں ہے اب آخر میں جو وزیراعظم کیلٹیکر وزیراعظم پاکستان کا نام جب انواروالحق کاکر کے طور پر فائنل ہوا تو یہ بہت بڑا شوق تھا اور سیٹ بیک تھا سادق سنجرانی اور قدوس بزینجو کے لیے ہم نے ایک اپنے گزشتہ ویلاوگ میں آپ کے سامنے جو باپ پارٹی کے اندرونی رفٹ ہے اس کے بارے میں بات کی تھی تو اسی پسے منظر میں یہ سارا معاملہ چاہتا تھا اب سادق سنجرانی صاحب خود سے بننا چاہ رہے تھے کہ اٹیکر پرائنل ہوا ان کا نام بلکل پک نہیں ہو سکا تو جب انواروالحق کاکر صاحب بن گئے تو یہ چیز ایک بہت بریشان کن تھی سادق سنجرانی اور قدوس بزینجو اب ان لوگوں نے جو بلوچستان کے معاملات کو آج کے اسیابنشمنٹ کے بحاف پہ ریسنٹ پاس میں دیکھتے رہے ہیں وہ آسیب علی زرداری صاحب آسیب علی زرداری صاحب جب سناولہ زرداری صاحب کی دوہزر سترہ میں جو گورنمنٹ ٹاپل ہوئی تھی اسی وقت سے زرداری صاحب اسیابنشمنٹ کے بحاف پہ بلوچستان کے معاملات کو دیکھ رہے تھے اور یہ بات قدوس بزینجو کو اور سادق سنجرانی کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے سادق سنجرانی کو پہلی دفعہ چیئرمنٹ سینٹ بنوانے میں بھی زرداری صاحب کا بڑا اہم رول تھا اور تب پاکستان پرس پارٹی اور تحریک انصاف کا بقاعدہ ایک انڈرٹن الائنس بھی ہوا تھا سادق سنجرانی کو چیئرمنٹ سینٹ بنانے کے لیے یہ دوہزر اٹھارہ کی بات اب جب انوارلہ کاکٹ صاحب کیر ٹیکر پرائیم نیسٹر اور پاکستان بن گئے تو اب دوڑے لگ گئی سادق سنجرانی اور قدوس بزینجو کی ہمیں نہیں دیا جائے گا اب انہوں نے دیکھنا شروع کر دی آزم زرداری کی طرف اب آسیر زرداری صاحب کے ساتھ ان کی کچھ عرصہ پہلے ایک معاملہ خراب ہو گیا تھا وہ میں آپ کو یاد کراتا ہوں قدوس بزینجو صاحب نے کو آزم زرداری صاحب کنونس کر رہے تھے کہ آپ پاکستان پرس پارٹی میں آجائیں تو یہ صاحب کہہ رہے تھے ہاں ٹھیک ہے میں آجاؤں گا مجھے تھوڑا سا وقت دیں جیسے گورنمنٹ ذرا انٹ ہونے کے قریب ہوگی میری تو میں آج ہوں گا پھر اس پارٹی پھر کیا ہوا کہ کچھ ہفتے پہلے قدوس بزینجو صاحب نے ایک اوپر لیٹر لکھ کے اور وہ لیٹر بقائدہ میڈیا کے جاری کیا گیا تو یہ زرداری صاحب کو لیٹر لکھا کہ جی میں تو آپ کی پارٹی میں نہیں آسکتا تو آپ کو اپنا اور ارینجمنٹ کر لیں میں تو اپنی پارٹی باپ پارٹی کو چلاؤں گا اب یہ چیز جو میڈیا میں آئی تو یہ زرداری صاحب کے لیے ایک بڑی ایک حضیمت کا باعث بنی یہ چیزیں آف در ریکارڈ ہوتی ہیں کسی کو پارٹی میں شامل کرنے کی دعوت دینا یا شامل ہونے سے انکار کرنا یہ چیزیں آف در ریکارڈ ہوتی ہیں بزینجو صاحب نے وہ ساری اپنی طرف سے بلوچستان میں پارٹی کا غبارے سے ہوا نکالنے کے چکر میں وہ لیٹر لکھوا رہا اب آسکت زرداری صاحب کے ذہن میں وہ ساری بات تھی اب جب انہوں نے ان کی طرح دیکھنا شروع کیا تو زرداری صاحب نے پلہ نہیں پکڑایا وہ سائٹ پہ ہوگئے اب علی مردان ڈومکی صاحب کا نام بنیادی طور پر فلوٹ ہوا کہاں سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوال حق کاکر صاحب اور جام کمال صاحب جو ان کے پارٹنر ہیں باپ پارٹی کے انٹرنل فیکشن کے کانٹیکس پر ہیں ان لوگوں کی طرف سے علی مردان ڈومکی صاحب کا نام ہے علی مردان ڈومکی صاحب کا نام ان کی طرف سے آیا تو قدوس بزنجو نے زرداری صاحب کو اپی طرف سے خوش کرنے کے چکر میں پیپلز پارٹی کے ہی ایک بلوستان کے ایک لیڈر جو کہ جسی پریزیڈنٹ ہے پیپلز پارٹی ہب کے علی حسن زرداری صاحب ان کا نام آگے کر دیا کہ جی یہ دگران وزیرحالہ بنا دے اب زرداری صاحب کو تاکہ زرداری صاحب ایکٹیو ہو جائے اور سیبلشمنٹ اور باقی لوگوں کو ذرا کول ڈاون کریں کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے یار قدوس بزنجو اور سازی سنجرانی کی مان لیتے ہیں تو نام بھی انہوں نے پیپلز پارٹی والے بندے کا دے دیا یہ علی حسن زرداری صاحب ان کی وائپ سمینہ ممتاز آری صاحبہ وہ بھی سینیٹر ہے یہ جو دوزار اکیس واری ٹرم میں بنی تھی اب زرداری صاحب نے بارہ پلہ نے پکڑایا اور آخر میں وہی ہوا پتہ تھا ساروں کو باخبر لوگوں کو اور سیاست پر نظر رکھنے والوں کو کہ علی مردان ڈومکی صاحب کی نہیں بننا ہے چاہے وہ الیکشن کمیشن کی سیٹ پر ہی جا کے بنتے تو علی مردان ڈومکی صاحب بارہ بن چکے تو علی مردان ڈومکی صاحب ایک سینئر ویسے پولٹیشن ہے ان کے والد ان کا تعلق پیوز پارٹی سے بھی بنتا ہے اور ان کا تعلق نون لیگ سے بھی بنتا ہے ان کے والد جو میر حضور باکش ڈومکی صاحب ہیں مرہوم وہ سینئر ہوتے تھے بھٹو صاحب کے ساتھ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ میں انیس سو پیچھتر والی جو سینئر کے الیکشن تھے اس میں وہ پارٹی کی طرف سے سینئر بنے تھے بلویس صاحب سے تو حضور باکش ڈومکی صاحب کے یہ بیٹے ہیں اور علی مردان ڈومکی صاحب ان کا تعلق نون سے یہ بنتا ہے کہ ان کے بھائی میر دوستن ڈومکی دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک ایم این اے تھے یہ جو سبی کولو ڈیرہ بکٹی والی نیشن سنبلی کی سیٹ ہے وہاں سے وہ ایم این اے بنے تھے اور وہ بعد میں انڈیپینڈنٹ بنے تھے بعد میں نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے اور پھر وہ شاہد خاکان آباسی کی کیابنٹ میں وہ منسٹر بھی رہے تھے میر دوستن ڈومکی سٹیٹ منسٹر رہے تھے وزیر اماملکہ تو اس لحاظ سے نون سے بھی تعلق بنتا ہے اور پھر انوار رکھاکٹ صاحب اور جام کمال صاحب کا بھی ٹیلٹ ہم نے آپ کو گزشتہ ویلاغ میں بتایا تھا تو نون لیگ کی طرف ہے تو نون لیگ کو بھی ایس ایٹ کو اتراز نہیں تھا جو ایک میجر ایک سٹیک ہولڈر ہے اس سسٹم کی فارٹی کو بھی ایس ایٹ اتراز نہیں تھا اور زلداری صاحب نے حبی علی میں نئی بغض محابیہ میں یعنی قدوس بزنجو اور سازی سنجرانی کو مزید سبق سکھانے کے لیے انہوں نے بھی ساری صورتحال میں اپنا وزن کسی بھی پلڑے میں نہیں ڈالا اور پھر اسی وجہ سے ہی علی مردان ڈومکی صاحب کا نام فائنل ہو گیا تو یہ ایک بلویستان کی ایک ڈیولپمنٹ تھی اور سازی سنجرانی اور قدوس بزنجو کی تازہ ترین ایک سیاسی عظیمت تھی اور انہوں نے جو اس پلیٹیکل امبارسمنٹ کا سامنا کرنا بڑا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آگے اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں الیکشن میں بلویستان میں جو مین ایک شیئر ہے وہ پارٹی کو بظاہر لگتا ہے ملے گا اور باقی کچھ جو باپ پارٹی ہے اس کو بھی ملے گا نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام بھی لیں گی اور جس طرح باقی ایک ڈویئن ہوتی ہے سب ڈویئن وہ چلتا رہے گا سلسلہ بلویستان میں ایک کولیشن گورنمنٹ کا امکان ہی بظاہر نظر آ رہا ہے جس میں شاید لیڈنگ پارٹنر پر اس پارٹی ہو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے آئندہ الیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو درائیوگ سیٹ پر اس پارٹی بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے سی این شاید انہیں کہوں تو یہ آج کے ویلوگ میں ہم نے آپ سے ایک بلویستان کے حوالے سے بات کی ہے بلویستان کے حوالے سے بات ہونا بہت زبردست ہے ڈیجیٹل میڈیا پر بات ہو رہی ہے اور اس کا قارن یقین ہے نوارلہ کاکر صاحب کا عزیر آزم بننا ہے اسٹرابلشمنٹ کی یہ چوائس بہت اچھی ہے اس سے بلویستان کے لوگوں کا فوکس ہوئا ہے بلویستان ڈسکاس ہونا شروع ہے جو کہ پہلے مینسپیر میریا اور ڈیجیٹل میڈیا پر اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا یہ بہت زبردست بات ہے بلویستان سے یہ تیسرے پرائم نیسٹر ہیں پہلے میر زفناللہ جو مالی صاحب تھے جو ریگلر ایک پرائم نیسٹر بنے تھے دوزار دو میں اس کے بعد میر حضاق خان خوصو تھے جو کیر ٹیکر پرائم نیسٹر بنے تھے دوزار تیرہ میں اور اب انوارلہ کاکر صاحب بنیا ہے یہ بہت زبردست ہے اور میں تو ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں اور میں سیوریشمنٹ کے اس خدم کو سراتا ہوں جو انہوں نے کاکر صاحب کو ذریعہ دے منایا تو آج کے لیے اتنے ویلوگ آپ نے امید ہے پسند کیا ہوگا تو کمنٹس میں اپنے رائے دیجئے گا اور دوزار تیرین صاحبہ کے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن دبا دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ